محترم سامین اسلام علیکم شیمپو کا استعمال اور انوکھی بیماریاں جب شیمپو سر پر لگاتے ہیں تو اس میں کیمیکل وغیرہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں جو بظاہر بالوں کو سلکی کر دیتے ہیں اور وقتی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے لیکن یہ بالوں کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے انسان کو انوکھے روگ دے جاتے ہیں شیمپو جلد کی قدرتی روگنیت آئل سب کچھ نچوڑ لیتا ہے باجپن، نسوانی بیماریاں، نامردی، اینک، بالوں کا گرنا، ٹینشن، اگزائیٹی، ادم برداشت، جوڑوں اور کمر کا درد، پٹھوں کا کھچاؤ، چہرے پر داغ دھبے، چھائیاں ان سب بیماریوں کا ایک بہت بڑا سبب شیمپو ہے گلے میں خرابی محسوس ہو تو باریک نمک انگلی سے گلے میں اچھی طرح لگا لیں دن میں دو تین بار ایسا کرنے سے فوراں تکلیف دور ہو جاتی ہے اگر کسی شخص کو پیٹ کا مرض یا پٹھوں کی تکلیف ہو تو وہ شہد اور دارچینی کو ہم وزن مکس کر لے اور صبح و شام ایک ایک چمچ کھائیں انشاءاللہ چند دن کے استعمال سے آرام آ جائے گا بالوں کی جڑوں میں نیم گرم زیتون کا یا تل کا تیل انگلیوں کے پوروں سے اچھی طرح جذب کرنے کے بعد بالوں میں دو عدد کیلے جو اچھی طرح گھوٹے ہوئے ہوں سر میں اچھی طرح مل لیں کچھ دیر بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں انشاءاللہ بال نرم و ملائم اور مضبوط ہو جائیں گے چہرے کے بال صاف کرنے کے لیے پانی میں نمک ڈال کر سوتی کپڑے سے اسے چہرے پر مل لیں تقریباً ایک ہفتہ استعمال کرنے سے بال ختم ہو جائیں گے انڈے کی زردی میں لیوٹین نامی مادہ پایا جاتا ہے جو دل کے دورے اور فالج کے واقعات کو کم کرتا ہے اور وائٹامن یاداشت اور رد عمل کی رفتار کو بہتر بناتا ہے جسم میں کانٹے چوبنے کی شکایت سردی میں رات کے وقت ہوتی ہے کہ سوتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ چوبن ہو رہی ہے ایسی چوبن سے بچنے کے لیے سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اس چائے کو لازمی پی لیں یہ آپ کو فائدہ دے گی چائے خشک بالوں کو قدرتی چمک دینے کے لیے چوتھائی کپ نیم گرم جتنی برداشت کر سکیں مگر میتھاس سے پاک چائے سے شیمپو کرنے کے بعد دھویں چائے بالوں کی رنگت کو بہتر کرتی ہے اور اگر آپ بالوں کو رنگتے ہیں تو اس کے لیے بہترین ہے خاص طور پر سیاہ یا گہرے براؤن رنگ کے بال رکھنے والے افراد سیاہ چائے کا استعمال کریں آنکھوں کے گرز وائٹامن ای کا تیل لگائیں ہلکے ختم ہو جائیں گے ایک عدد کیلہ ایک پاؤ پپیتہ ایک پاؤ امرود تینوں کی چارٹ بنا کر روزانہ استعمال کریں سونف آنکھوں کے لیے بہت مفید ہوتی ہے اسے چبانے سے آنکھیں تیز ہوتی ہیں لیکن ساتھ ہی اسے آئی کلینر کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے آدھا کب سونف کو دو کب پانی میں اوبال لیں یہاں تک کہ پانی آدھا رہ جائے اب اس پانی کو چھان کر تھنڈا کر کے آنکھوں کو صاف کرنے کے لیے استعمال کریں آنکھوں کی روشنی اور چمک بڑھانے میں سونف کا پانی انتہائی مفید ہے بادام جسم کے مزر کولیسٹرول یعنی ال ڈی ال گھٹاتا ہے بادام کو اپنی غزا میں شامل کرنے سے کبھی شوگر اور دل کا مرض نہیں بنتا اگر ایڈیوں کی جلد زیادہ خراب ہو جائے تو سرسوں کا تیل تین چمچ اور حلدی دو چمچ ملا کر محلول بنا لیں اس گاڑے لیپ کو رات سوتے وقت پاؤں پر لگا کر جرابے پہن لیں چند دنوں میں ایڈیاں ٹھیک ہو جائیں گی اپنے دماغ کو بہتر رکھنا ہے تو آٹھ گھنٹے کی نیند ضرور کریں اگر آپ اپنے میدے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو تھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں اگر آپ اپنے جگر کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو بازاری کھانا اور فاس فوڈ بند کر دیں اگر آپ اپنے گردوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے باتھروم سے فارغ ہو لیا کریں اگر آپ اپنے مسانے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو کچھا پیاس زیادہ استعمال کریں اگر آپ اپینڈکس سے بچنا چاہتے ہیں تو لیمو کا استعمال کم کریں اگر آپ اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں اگر آپ اپنے فیپنوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو تمباکو نوشی بلکل بند کر دیں اگر آپ اپنے ناک کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو پودینہ کا استعمال کریں اگر آپ اپنے دل کو تندرس رکھنا چاہتے ہیں تو نمک اور چکنائی کا استعمال کم کریں آلو کے ٹکڑے کو قدو کاش کرنے کے بعد ململ کے کپڑے میں باندھ کر تقریباً پندرہ منٹ آنکھوں پر رکھنے سے سیاہ حل کے ختم ہو جاتے ہیں ایک ایسا گدہ بنوائیں جو تین فٹ چوڑا اور چار فٹ لمبا ہو اس میں روئی کی بجائے چند کلو ثابت گندم بھر کر رکھ لیں روزانہ رات کو اس پر سوئیں تھوڑے ہی عرصے میں کمر درد ختم ہو جائے گا دن میں دو تین مرتبہ اور رات کو سوتے وقت حلدی کا گاڑا لیپ لگائیں حلدی میں پانی ملا کر لیپ بنا لیں پرانے سے پرانا چمبل بھی ختم ہو جاتا ہے کلونجی اور میترے ہم وزن پیس کر ایک چھٹکی کھانا پکانے کے دوران ڈال دیں تو کھانا خوش ذائقہ اور خوش نما ہو جاتا ہے خون جمنے کا مسئلہ جن لوگوں کو یہ مسئلہ ہے کہ خون جلزی جم جاتا ہے وہ رات کو کیلے کی چائے کا استعمال بڑھا دیں یہ جسم میں دورانے خون کو بھی تیز کر دیتا ہے سرسوں کے تیل کو اگر تلووں پر لگایا جائے اور ہلکے ہاتھوں سے مالش کی جائے تو آنکھوں کی روشنی اور چمک میں اضافہ ہوتا ہے لیمو کا رس ایک پیالی ادرک کا رس ایک پیالی لیسن کا رس ایک پیالی اور سر کا سیب ایک پیالی ان چار پیالی رسوں کو ملا کر دھیمی آج پر آدھا گھنٹہ آگ دیں کم ہو کر تین پیالی رہ جائے تو محلول کو اتار کر تھنڈا ہونے پر تین پیالی شہد ملائیں سب کو خوب مکس کر کے بوتل میں محفوظ کر لیں روزانہ نہار مو تین چمچ کھانے والے محلول کو پیئیں انشاءاللہ دل کی بند شریعانیں کھل جائیں گی تربوز کھانے کے بعد پیٹ میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے تربوز کھانے کے بعد معمولی سا نمک انگلی پر لگا کر چاٹ لیا جائے تو تربوز پیٹ میں پانی بن جاتا ہے اور پیٹ میں بھاری پن محسوس نہیں ہوتا جلد کو ملائم اور خوبصورت بنانے کے لیے ایک چائے کا چمچ مسور کی دال لیں ایک چمچ زیتون کے تیل میں اتنا تلیں کہ وہ سرخ ہو جائے پھر اس کو پیس کر آدھا کپ دودھ میں ملا لیں اور اس آمیزے کو چہرے پر استعمال کریں اس وقت تک لگا رہنے دیں جب تک تناؤ پیدا نہ ہو جائے پھر آہستہ آہستہ کھرچ کر اتار لیں اور پانی سے چہرہ دھو لیں چہرہ صاف اور شفاف ہو جائے گا دماغی کمزوری کا علاج کھانا کھانے سے دس منٹ پہلے ایک یا دو سیو لے کر چھلکے سمیت کھا لیں انشاءاللہ چند روز میں ظوف دماغ کی شکایت دور ہو جائے گی بدحضمی اور بھوک کی کمی کے لیے آدھا چائے کا چمچ سفید زیرہ صبح و شام کھانا کھانے سے پہلے پانی کے ساتھ لیں اگر چاہیں تو سفید زیرہ کو صفوف بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں دماغ کے لیے دن کے درمیان میں کیلولہ کرنا یاداشت اور دماغی کارگردگی کو بہتر کرتا ہے اور دل کے دورے کا خطرہ بھی کم کرتا ہے اگر آپ کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یاد نہیں آ رہا تو ہاتھ کی مٹھی بنا کر اسے زور سے بھینچیں یہ آپ کی یاداشت کو ایک دم متحرک کر دے گا اگر آپ کو شدید بچینی ہو رہی ہے تو دہی یا دو چمچ خوشک میواجات کھا لیں ان دونوں اشیاں میں امائنو ایسڈ موجود ہوتا ہے جو آپ کے دماغ کو پرسکون کر دے گا کیلے کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے ناشتے میں کیلے کھانا تمام دن آپ کے موڈ کو خوشگوار رکھے گا اور آپ منفی سوچوں سے بچے رہیں گے روز مرہ زندگی کے لیے کارامر ٹپس شاپنگ کے لیے جائیں تو سپر اسٹور میں خریداری کرتے ہوئے اگر آپ کو سستی اشیاں کی تلاش ہے تو انہیں اوپر کے شیلف میں تلاش کریں سامنے اور نیچے کے شیلف میں اکثر مہنگی پروڈکٹس رکھی جاتی ہیں مومبتی کی عمر بڑھائیں مومبتی کے استعمال سے پہلے اگر اسے چند گھنٹوں کے لیے فریزر میں رکھ دیا جائے تو مومبتی زیادہ دیر تک چلے گی موسیقی